اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا والنبینا مولانا مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جدلہ حسن والحسین ابو القاسم محمد علی صاحب دعوت النبویاء والسولت الحیدریاء والاسمت الفاطمیاء والحلم الحسنیاء والشجاعت الحسینیاء والعبادت السجادیاء والماثر الباقریاء والعاثر الجافریاء والحجاج الرزویاء والعلوم القازمیاء والنقاوت النقاویاء والحیبت الاسکریاء اول غائبت الالہیاء والقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد انوال محمد واجل فرجہم عزیزان محترم رجب المرجب بہت بہت مبارک ہو نادف شاہ رزوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول ہو الحمدللہ پروردگارِ عالم کا شکر ہے وہ خالقِ کائنات وہ مالکِ کائنات جس نے زمین کا فرش بچھایا جس نے آسمان کا شامیانہ معلق کیا جس نے ہوایں گھٹائیں فضائیں جنتِ عدل آلیہ توبہ مابا سلسمیل کوسر اور المحض بنائے اس پروردگارِ عالم کا شکریہ کہ اس نے الحمدللہ الحمدللہ ماہِ رجب کا جو اس کا خود کا مہینہ ہے اس میں عبادت کے دسترخان پر ہم لوگوں کو اجازت دے دی ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے یقین جانئے جتنا شکر کریں کہ کم ہے کہ ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ مسجدیں ہیں امام بارگاہیں ہیں مسلے ہیں اتنے حادی رہبر پیغمبر یقین جانئے کوئی تنہا ہو کے بھی تنہا نہیں ہے دل خدا کی قسم اگر ان چیزوں پر ہم غور کریں تو دل جھوم نہ جائے تو پھر کیا ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے سکون قلب حاصل ہوتا ہے آرائے نا ماشاءاللہ پوری بہار قرآن کی کہ رمضان المبارک یہ سب یہی سمجھتے ہیں صرف رمضان میں پڑھنا ہے بچے بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن بچوں کے لئے کہ یہ اتنی قیمتی چیزیں ہم لوگوں کے پاس ہیں ان سے جیبار اگر ہم اس کو ٹچ کریں گے چھویں گے قرآن مجید کو کھولیں گے تو سواب چھویں گے تو سواب دیکھیں گے تو سواب اور پڑھ لیا تو پھر نور علا نور ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ایک عجیب سی رمک آ جاتی ہے ایک عجیب سی چمک آ جاتی ہے دل قوی ہونے لگتا ہے جب وہ پروردگارِ عالم سے عشق ہو جاتا ہے اور جب اہلِ بیت علیہ السلام سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر اپنے آپ انسان اپنی ساسوں میں لطف محسوس کرتا ہے پھر عشقِ الٰہی میں عشقِ الٰہی کم ہوتا ہے جب اس سے پہلے خوفِ الٰہی ہوتا ہے جب لمحہ لمحہ اس کی زندگی پروردگارِ عالم کو یاد کر کے وہ زندگی اس کی ایک ایک لمحہ کٹتا ہے کہ ہم سے کوئی خطہ نہ ہونے پائے ہم سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے کہ جو الحمدللہ چودہ معصومین علیہ السلام ہیں جب ہم امام بارگاہ میں جائیں یا ہم ان کی نظر کریں یا ہم حدیثِ قصہ کی تلاوت کریں یا ہم مجلس پڑھیں سنیں جو کچھ بھی کریں اگر مولا میری طرف دیکھیں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے یہ ایک احساس یہ ہوتا ہے خوف اسی طرح سے پروردگارِ عالم کے لیے کہ کوئی کام اندھیرے اجالے بچہ بچہ جانتا ہے سات کوٹری میں سات پردوں میں بلکل گپ اندھیرے میں بھی تنہائی میں بھی اگر کوئی اچھا یا برا کرتا ہے وہ سب اس کو پتا ہوتا ہے کیوں پتا ہوتا ہے وہ بے ذاتی صدور ہے دلوں کا حال جاننے والا ہے اسے سب پتا ہے تو اس لیے مومن کی پہچان ہے کہ ہر لمحہ ایلرٹ رہے وہ ہندی میں کہوں میں سترک رہے کیونکہ کبھی کبھی میں بیچ میں ہندی بول دیتی ہوں اس لیے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت سے غیر مسلم بھی ہیں کیونکہ یہ ہندوستان ہے یہاں کی تہذیب محبتیں خلوص اس کی تو مثال ہی کہیں نہیں ہے وہ بات اور ہے کہ لکنوں کا تہذیب پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن بھارت اور ہندوستان کا بھی جواب نہیں ہے کیونکہ ساری جو لینگویجز ہیں سارے بھارتواسی اور بھاشاواسی یا جس طرح سے بھی جو وہ بات الگ ہے کوئی اپنے بھگوان کو گوڈ کو خدا کو اللہ کو اپنے اپنے نظریہ سے پوچھتا ہے ہوتا ہے نا جیسے میں اگر یہاں پر ایک یہ مثال دینا چاہوں کہ ممی کو کوئی مدر کہتا ہے کوئی ممہ بولتا ہے کوئی ماں بولتا ہے ہوتا ہے نا تو کیا ماں بدل جاتی ہے نہیں کیا اس کی ممتہ بدل جاتی ہے نہیں صرف کہنے کا ایک طریقہ ہو جاتا ہے سوچنے کا ایک دھنگ ہو جاتا ہے سننے کا ایک نظریہ ہو جاتا ہے بس اسی طرح سے ہے تو الحمدللہ ابھی کل کی بات ہے میری ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی کسی عزا خانے میں تو وہاں پر ایک غیر مسلم مہمبے سے آئیمی تھی تو وہ فوراں آ کے لپک کے ہاتھ جوڑ کے ملی اور بہت خوش ہو کے انہی نے سنتی ہیں دیکھتی ہیں وہی پر انہی نے پوری ٹیم کے سامنے یہ بات کو کہا کہ بہت اچھا لگتا ہے جو آپ لوگوں کا یہ پروگرام ہوتے ہیں جو آپ لوگ کام کرتے ہیں مطلب ہم ہائیلی ایڈوکیٹڈ تھیں کچھ انہی نے اپنے بارے میں بتایا کیونکہ ہمیں آج عمل اور عمال بتانا ہے لیکن یہ ہندوستان کی بات آگئی نا تو جو اس کی خوبصورتی تھی اور ابھی تازی تازی کل کی بات تھی اس لئے زبان پر آ بھی گئی تو پتا ہے انہی نے کیا کہا کہ میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی سنا آپ نے تو عزیز آنِ محترم توفیق کی بات توفیق کی بات پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ یہ رجب کے مبارک مہینے کی برکت سے ہم لوگوں کے اندر بھی اتنی توفیق عطا کریں کہ دیکھئے آج غیر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کے کو مطلب پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہے تو کوئی بات اس میں ہے تو کوئی ایسی خاص بات اور کتنی ریسرچز ہو رہی ہیں میں نے مجید اس میں پورے پورے میٹر اس بات پڑھ رہی اشرے پڑھیں اس پر بڑی بڑی جگہوں پر اس کی ریسرچ ہو رہی ہے اور یقین جانی ہے آپ دیکھیں گے تو غیر مسلم الحمدللہ اور انہی نے قرآن مجید لیا پڑھا سیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کام کر رہے ہیں ابھی بھی ریسرچز کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو صرف جہاز میں دینے کے لیے یا اگزام دینے جا رہے ہیں یا کوئی خاص موقع پر اس کے نیچے سے نکلنے کے لیے اور یا پھر کوئی ایسے خاص کام کے لیے یا پھر رمضان شریف کے لیے رمضان المبارک کے لیے یہ نہیں رکھ دینا چاہیے یہ رجب کا مہینہ ہے اس میں نماز اور روزہ اور تلاوت اور استغفار اور سلوات صدقہ خیرات بس یہ نیکیوں کا مہینہ ہے ایک ایک نیکی ذرہ ذرہ کرتے جائیے اور مطلب ستر ستر گناہ دردرس گناہ کئی ہزار گناہ بڑھتی ہی چلی جائے گی تو اس لیے دن کا آغاہ ایک پیچ پڑھئیے ایک لائن پڑھئیے مگر پڑھئیے ضرور قرآن مجید جو پڑھتے ہیں ان سب کو ناز کا سلام اور میں ان سارے بچوں سے مخاطب ہوں جو اپنی پڑھائی کے طرف اتنا آمادہ رہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے عزیزان محترم اگر ہم نے اپنی زندگی کا کچھ لمحہ دے دیا قرآن مجید کی تلاوت میں تو یقین جانئے یقین جانئے قرآن مجید کے جو لفظ ہے نا یہ نور ہے نور اور ان سے ایسی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی کہ جو ہم لوگ صبح سے شام تک چھوٹی چھوٹی تمام پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ ساری پریشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی اس لیے لیلہ قرآن مجید پڑھئے بڑوں کا عدب کرئے چھوٹوں سے محبت کرئے اور ہر ایک اشرف المقلقات کے لیے ہمیشہ کوشہ رہی ہے کہ کیسے کیا مدد ہو سکتی ہے اب رجب کے سات دن تک ہماری آپ کی بات ہوئی ہے کہ کس طرح سے نماز روزہ ہونا ہے اس کی کیا کیا فضیلت ہے چونکہ آج ہم لوگ آٹھ میں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تو آٹھ رجب کے شب کی حوالے سے عمال بتانا ہے آٹھ رجب کے شب کے جو عمال ہیں وہ بیس رکعت ہیں سننے میں گھبرائیے کر نہیں بیس رکعت ہیں تو ضرور لیکن بہت بڑے بڑے سورے نہیں ہیں دو دو رکعت کر کے میں نے سارے عمال بتایا جتنی بھی رکعت ہوتی ہیں پڑھنا اس کو دو دو ہی رکعت کر کے پڑھنا ہوتی ہے بیسے تو میں ہر ویڈیو میں بتا دیتی ہوں لیکن خدا نہ کرے کبھی مس بھی ہو جائے تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہر نماز کو دو دو کر کے پڑھنا ہے تو ہم لوگوں کو بیس رکعت نماز پڑھنا ہے تو دو دو کر کے پڑھیں گے تو ظاہر سی بات دس ہو جائے جیسے سوای کی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی بس اس میں فرق کیا ہے کہ ساری رکعت ایک جیسے ہی پڑھنا ہے یعنی کہ ایک طرح سے ہی پڑھنا ہے وہ کیسے سورہ حمدی کی تلاوت کرنا ہے اور اس کے بعد تین تین مرتبہ فلق و ناس کی تلاوت کرنا ہے اور اس کے بعد نماز کو مکمل کر دینا ہے نماز مکمل کرنے کے بعد تذبیع فاطمت الزہر صلوات اللہ علیہ ضرور پڑھئے گا اس لیے کہ اس کو پڑھنے سے ایک نماز میں بھی وزن پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر ہم اللہ کا نام لے رہے اور ادھر ہم شہزادی فاطمت الزہر صلوات اللہ علیہ سے دعا کر رہے اور ان کی مدد چاہ رہے ان کا نام لے رہے تو ہماری نماز میں بھی بہت نکھا رہا تھا اس لیے ہر نماز کے بعد کوشش کریے کہ یہ تذبیر پڑھئے تو اس کے لیے اتنا بڑا سواب ہے جیسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کل کی تو بات ہے ساتھ رجب کا جو روزہ رکھا اور عمال کی ہے اس میں کیا ہم لوگوں نے پڑھا اور سنا اور دیکھا یہی تھا کہ جہنم کے ساتھ دروازے جو ہوتے ہیں بند کر دیے جاتے ہیں لیکن یہاں پر نماز کی اور فضیلت ہے روزہ کی یہاں پر بھی ایک الگ فضیلت ہے نماز جس نے یہ پڑھی تو پتہ ہیں آپ اس کا مقام اس کا مرتبہ اس کا جو جگہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کا مقام صدقین میں اور جو شہدہ ہیں ان میں اور صالحین میں اس کا شمار کیا جائے گا بڑا ہی مرتبہ ہوگا تمام اس کی پریشانیاں دور کر دی جائیں گی ظاہر سی بات ہے جب اتنی فضیلتیں ملتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا مقرب ترین بندہ ہو جائے گا تو اس نماز کو لیلہ یہ جو بہت قیمتی دن جا رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا وقت نکال لیے لیکن یہ اس کے نماز اور روزے ضرور انشاءاللہ مکمل کریے اسی لیے جس نے آٹھ تاریخ روزہ رکھا آٹھ تاریخ روزہ رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں جس نے رجب کے آٹھ روزے رکھ لیے تو اس کے لیے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے دل چاہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ کاش ہم لوگوں کو بھی ایسی توفیق ہو کہ ہماری نواز قبول ہمارے روز قبول اور عزیزوں ہمت کی بات ہے ایک بار بس ہمت کرنے کی بات ہے جو بچے نہیں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم رکھ نہیں پائیں گے بریڈ بٹر پیزا چومین اور پاستہ سب کھانے کی شوقین ہوتے ہیں انہیں لگتا صبح سے شام تک کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا لیکن جب اس کی فضیلتیں ہیں یہ ہم والدین کیا ذمہ داری ہے کہ ہم مزے لے کے انٹرسٹ ان میں جگہ ہیں ان میں شوق ذوق ایمانی شوق ایمانی ان میں پیدا کریں اور دیکھیں اسلام نے بھی کہا ہے پہلا قدم رکھنے کو رائے خیر پر تم ایمانی شوق ایمانی سے اپنے بچوں کے دلوں کو پر کر دیں گے تو انشاءاللہ اور آج کل تو اتنا اچھا موسم ہے بہت آسان روزے ہیں ورنہ تو میجون میں پڑھتے تھے تب بھی لوگ رکھتے تھے کیونکہ اتنی فضیلت ہے کوئی سمجھ دار تو نہیں چھوڑنے والا ہم بیقوم کی بات نہیں کر رہے مگر یہ ضرور کہیں کوئی سمجھ دار نہیں چھوڑنے والا تو اس لئے بچوں سے بھی کوشش کر ان سے بھی رکھوائیے بڑے قیمتی ہیں نماز پڑھئے پڑھوائیے اور تلاوت قرآن استغفار کی تذبیر ضرور روز پڑھے اور ہو سکے تو قلوہ اللہ کی پوری تذبیر پڑھے اگر تذبیر پڑھنے میں ہاتھ میں لے کے بیٹھ کے پڑھنا پڑھتا اور کام دھیر سارا ہے امور خانہ داری کا تو تذبیر نہ لیجے مگر سور توحید کی تلاوت کرتی جائیے صدقہ ضرور دیتی جائیے کچھ نہیں ہے تو دعا اور وہ بھی نہیں ہے تو مسکر دیجئے صدقہ مگر ضرور دیجئے بس ایک دوسرے کے لیے دعا کریے پروردگار عالم کو خود غرضی بلکل نہیں پسند ہے جب انسان دوسرے کے حق میں دعا کرتا ہے نا یہ عدہ پروردگار عالم کو بہت اچھی لگتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے لیے نہیں بھی مانگتے ہیں لیکن وہ بے ذاتی صدور ہے دے دیتا ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچ اکثر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا یہ تو ہم سوچ رہتے یہ ہو گیا تو ضرور آپ نے ماشاءاللہ کچھ ایسا کیا ہے جو دوسرے کے کام آیا ہے اس لیے تیسرے نے آپ کا انتظام کر دیا ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو پورا بڑی شد و مد سے یہ رجب مہینے کا ہے جو ہم لوگوں نے استقبال کیا ہے اس کو اس جوش و خرش و ولولے کے ساتھ الحمدلللہ خرامہ خرامہ بڑھتے بڑھتے اور پھر ہم لوگ کہاں پہنچیں گے تیرہ رجب آ جائے گی مولا کی ولادت کا وقت آے گا پھر کیا کہنے انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ سب بھی باتیں ہوں گی لیکن بس مالی حالات سے لوگ بہت پریشان ہیں اس وقت اور جو میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں جو لوگ کے فون آتے ہیں اپنی بات کہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو میں سب کے لئے کہنا چاہوں گی کہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں سب کو پتہ ہے ہر گھر میں کتابیں جاتی ہوں جب مجلس پڑھنے تو پوری پوری علماریاں لوگوں کے پاس بھری پڑی ہیں لیکن اگر نام بھی پوچھنا چاہو برا نہیں مانی گا سب کی بات نہیں کر رہی ہوں زیادہ تر گھروں میں ان کو یہ ہی نہیں پتائے کہ ان کی علماری میں کون کون سی کتاب ہے تو اللہ یہ نہیں کریے روز مردہ کے نقش ہوتے ہیں وہ یہ اس کو کم نہ سمجھ کیا رہے دیکھنے سے کیا ہوگا بہت کچھ ہوگا آپ یقین کریے کہ روز مردہ کا مجھے اگر وقت ملتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بلکل عام کروں میں شیئر چیٹ پر ایک دن نادے علی کا نقش ڈال دیا اور جو ہفتے کے نقش ہوتے ہیں منٹوں سیکنٹوں میں اور ویڈیو سے بڑھ کے ہزاروں لوگوں نے کچھ لمحوں میں کچھ گھنٹوں میں ہی سب دیکھا لوگوں نے تو اس کا مطلب لوگ ضرورت مند ہیں وہ چاہے رہے ہیں کہ ہم کو کہاں سے ایک سہارا ملے کوئی تو میرے درد کو سمجھنے والا کوئی تو میری بات کو سمجھنے والا کوئی تو میری مدد کو سمجھنے والا اور الحمدللہ ہمارے پاس چودہ معصومین علیہ مسلام ہیں اگر ان کی محبت دلوں میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ رجب کے روزے رکھے اور رجب کے عمال کیے رجب کیا سارے سال کے لیکن چونکہ رجب کی بات ہو رہی ہے تو خاص ہے اس کے کام کیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل سکتی ہے بدل جائے گی دیکھا ہے بدلتے ہوئے مولا سے دعا ہے کہ مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے پوری کائنات میں پوری انسانیت جو کرا رہی ہے جو جس بھی مذہب کا ہے اگر وہ مظلوم ہے کیونکہ جب مولا میرے تشریف لائیں گے تو وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے ہم سب کو اپنے بچوں کو ایسی تربیت دینا ہے کہ ان کی فوج میں داخل ہو سکیں تو ان کی سوچ و فکر بھی ہمی کو بنانا پڑے گی کہ ظلم کے خلاف ہی کھڑے ہونا ہے ہم لوگوں کو اس طرف نہیں جانا ہے بھول کے بھی تو ساری انسانیت کے لیے میری دعائیں ہیں خاص کر سب مومنین کے لیے سب کے بچوں کے لیے سب مومن مومنہ اچھے رہے شاد اور آباد رہے مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو سب کی صحت اچھی رہے پروردگار عالم اور عبادت کی صحیح طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے بی بی یہ رجب کے مہینے کیا واسطہ ہے پنجتن پاک علیہ مسلام کی واسطہ وسیلے سے ناس کی دعا ہے کہ سب مومن مومن اچھے رہے سب توفیل میں محمد والے محمد کے صدقے میں میری دعاوں کو قبول فرمائیے اور میرے بچے بھی شاد اور آباد رہے آپ لوگ بھی یاد رکھے گا نازف شہن رزوی کو اور ان کے بچوں کو وسلام